بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی اس وقت ساڑھے چھے بج رہے ہیں ابھی نماز پڑی نماز کے بعد بس میں نے دستی موہا دویا اور آپ کے سامنے ریکارڈنگ کر رہا ہوں کیونکہ آج میری شہیل سیالوی سے اکبری انڈی کا جو تھانا ہے وہاں پر ملاقات ہوئی تقریباً آدھا پونا گھنٹہ وہاں پر ملاقات ہوتی رہی اور اس کے علاوہ ایک گھنٹہ ہم ویسے وہاں پر پولیس والوں کے ساتھ بیٹھے رہے کہ یہ واقعہ ہے کیا اس میں کیا کچھ ہوا کیا اپ ڈیٹس ہے وہاں پر کیا مناظر تھے تو یہ سب کچھ آپ کے سامنے اس ویڈیو میں میں رکھوں گا تو جو اب تک کچھ ہوا ہے یہاں پر وہ سب میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے بعد جو ہوا وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ فواج چودری جو کہ وفاقی وزیر برائے سائنسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ اور کچھ فنکار جو کہ کلچر کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ایک شو کر رہے تھے شو سے مراد بلکل کچھ لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مسجد وزیر خان کے باہر اندر نہیں وہاں پر ناچ گانا کیا ایک بہت بڑا ایشو سوشل میڈیا پر بن گیا اور اس کے بعد ایک مذہبی جماعت کی جانب سے فواج چودری کے خوالے سے ٹرنڈز بنتے رہے سوشل میڈیا پر کچھ لوگ ان کو معتل کروانا چاہ رہے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے تو اس طرح کی باتیں چل رہی تھی لیکن اسی دوران سٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کو ریپریزنٹ کرنے والے شہیر سیالوی صاحب ایک نوجوان لیڈر ہے میری پہلے ان سے کبھی ملاقات نہیں بھی انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں جمعے کے روز مسجد وزیر خان میں نماز پڑھوں گا آئے گی آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی کہ ان کے چینل پر بھی لگی ہوئی آپ جا کر دیکھ سکتے اور اس کے بعد وہ چلے جاتے لیکن انیس تاریخ کو دن ڈیڑھ بجے ہی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے شہیر سیالوی ایک بلاغر ہے علی زئی ان کے خلاف اور پندرہ بیس نامعلوم افراد کے خلاف کہ جناب یہ وہاں پر اشتعال پسندی کر رہے تھے کرونا جو ایس او پیس ہے اس کے خلاف ورزی کر رہے تھے انتسامیہ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے تو اس لیے انہوں نے قانون کو توڑا اور فلانی 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 دفعات کے دہا ہم ان کے خلاف مقدمہ بنا رہے ہیں پھر ہوتا ایسا ہے کہ آج ہی ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اٹک سے ان کے گھر سے ان کو گرفتار کیا گیا پنجاب پولیس نے کیا پھر ان کو ٹرانسفر کیا گیا لاہور اکبری منڈی تھانے میں اب پولیس سٹیشن میں کیا صورتحال تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کچھ ہوا پہلے تو میں گیا ہائی کورٹ کیونکہ اطلاع یہ ملی کہ ہائی کورٹ میں ان کو پیش کیا جائے گا لیکن ہائی کورٹ کے عملے نے یہ بتایا کہ ابھی تو عدالت بند ہو رہی ہے تو ان کو کس جج کے سامنے آپ نے پیش کرنا ہے خیر وہاں سے میں چلا گیا تھانا اکبری منڈی اب وہاں پر کیا صورتحال تھی شہیر سیالوی تھے ان کے تین چار دوست تھے جن کا تعلق سٹیٹ یوت پارلیمنٹ سے ہی ہے ممتاز سندھی تھے اور اس کے علاوہ ایک ان کے چچا تھے دو ان کے وقلہ وہاں پر موجود تھے ایک کزن بھی ان کا وہاں پر موجود تھا اس کے علاوہ کوئی مذہبی تنظیم کا بندہ وہاں پر نہیں تھا میری یہ شہیر سیالوی کے ساتھ پہلی ملاقات تھی میرے بہت سارے ایکسپیکٹیشنز تھے جو غلط تھے مطلب میں نے سوچا ہوا تھا کہ یہ کوئی انتہا پسند بندہ ہوگا غصے والا ہوگا جلال والا ہوگا جس طرح سے آج کل کہ ہمارے مولوی ہوتے ہیں شوخیاں اور بھڑکے زیادہ مارتے ہیں لیکن اندر سے وہ کچھ بھی نہیں ہوتے میں جب ملا مطلب میں پولیس سیشن اوپر ایک فلور پر ان کو رکھا ہوا تھا میں جب ملاقات کرنے گیا تو مجھے یہ نہیں محسوس ہوا کہ میں ان سے ملنے ہوں بلکہ وہ میرا انتظار کر رہے ہو جیسے حالانکہ ان کو نہیں پتا میں کون ہوں کہا سے ہوں بس میں نے تعرف کروایا تو اس کے بعد ہیلو ہائی شروع ہوئی اور ان وہ الٹا میرے حال پوچھ رہے ہیں مطلب ایک بندے کے اوپر ایف آئی آر ہے وہ فسا ہوا ہے پولیس کی حراست میں ہے تھانے میں بند ہے اس کو کوئی ٹینشن کوئی پروا نہیں ہے مطلب کہ ایک کانفیڈنٹ تھا یہ شوخہ نہیں ہو رہا تھا جس طرح عام طور پر کچھ مولویوں کو بس تھوڑی بہت فہم مل جائے اور اس کے بعد وہ سمجھتے کہ بس ہم ہی امت مسلمہ کے لیڈر ہیں اس طرح کا اس بندے میں کچھ نہیں تھا لیکن میری توقعات اس سے جو تھی غلط نکلی وہ ساری میری چیزیں تھی میں اس کے بارے میں جو سوچ رہا تھا وہ غلط اس نے ثابت وہاں پر کر دیا اس کے بعد ان کے وکلہ سے کچھ بات چیت ہوئی شہیر سیالوی سے مزید ان معاملات پر گفتگو ہوئی آف تا ریکارڈ اور اس کے بعد میں وہاں سے چل دیا ان کے جو دو دوست تھے انہوں نے اپنا بیان بھی ریکارڈ کروایا میں ویڈیو کے اینڈ پر آپ پر سنا دوں گا کہنے کا مقصد آپ کو یہ ہے اس ویڈیو کے میں نے ٹائٹل پر بھی لکھا ہوا ہے کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے جو دعویدار ہے نام نہات جو اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں ہوں گے اور ہے بھی سب ہوتے عاشق رسول ہر مسلمان عاشق رسول ہے لیکن جس طرح سے کچھ ٹولے یا کچھ طبقہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پر لے کے جاتے کہ بھائی ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے اور اگر ہمارے ساتھ کوئی ہے نہیں تو اس کا اس کاس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان میں سے کوئی وہاں پر موجود نہیں تھا ابھی تک کسی مذہبی جماعت کے سیاسی مذہبی جماعت کے لیڈر نے کسی شوراں نے کسی کابینہ کے میمبر نے کوئی کسی قسم کا بیان جاری نہیں کیا وہاں پر جو لوگ میری ویڈیوز میں آکے بہت زیادہ گالیاں دیتے پھر لانتے بیشتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں ان میں سے کوئی وہاں پر موجود نہیں تھا حالانکہ یہی شہیر سیالوی اس کاس کو سپورٹ کرتا ہے تحریک لبی کو بھی سپورٹ کرتا ہے جمعیت علماء اسلام جماعت اسلامی جتنی یہ تنظیمیں ہیں جو کہ ختم نبوت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں ان سب کو یہ سپورٹ کرتا ہے اور نام لے کے بتاتا ہے کہ بھائی میں فلانے کے ساتھ ہوں میں فلانے کے ساتھ ہوں لیکن اس بندے کا آج کسی نے نام نہیں لیا شہیر سیالوی کے فینس اور سٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے جو لڑکے ہیں ان کے جو بوائز ہیں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں جو نوجوان ہیں کہ میں آپ کا اس طرح دل نہیں توڑ رہا میں آپ کے سامنے حقیقت رکھ رہا ہوں میں وہاں پر موجود تھا وہ لوگ وہاں پر تھے جو واقعی میں مجھے نظر آئے کہ ساتھ آٹھ لوگ جو میں نے آپ کو نام لے دیا بار بار میں نام دو رہا ہوں آپ کو تو واقعہ لمبا ہو جائے گا ان شوٹ کہ کسی مذہبی جماعت کسی ایسے دعوے دار جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ ڈکلئر کر چکے ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں تھے ان کی بالکل بھی پریزنس نہیں تھی البتہ جو چار پانچ لڑکے ان کے ساتھ تھے وہ واقعی فکر مند تھے واقعی کام کر رہے تھے ان کی زمانت کے حوالے سے جتنے ڈاکومنٹیشنز تھیں جتنے وہ بیسز بنا رہے تھے کہ ہم ادالت میں جائے تو سٹرونگ ایویڈنس کے ساتھ ہم جائے البتہ پولیس اپنا کیس پر تیار کرے گی اب اس معاملے کے اندر ذمہ داری کس پر ہم ڈالتے ہیں حکومت پر ڈالتے ہیں ریاست پر ڈالتے ہیں حکومت پر گریفتار کر کے لے آتے ہیں اٹک سے یہ کتنا کوئی فاس سسٹم بن گیا پولیس کا اتنا کوئی انصاف کا نظام بہترین ہو گیا میری سمجھ سے بالاتر ہے میرے پاس ایک کیس ہے جس میں چھ سال سے تین چار لوگ جو ہے وہ اغوا برائے تابان ڈکیتی گاڑی چوری میں فائرنگ کے مقدمات میں عدالتی اشتہاری ڈکلیر ہو چکے آج تک پولیس ان کو گریفتار کرنے نہیں گئی لیکن ادھر اتنی فاس سروس پولیس کو استعمال کیا گیا ہے اب آپ پولیس پر سب کچھ ڈالے غلط ہے پولیس وہاں پر جس طرح سے رویہ ان کے ساتھ کر رہی تھی میرے سامنے شہیر سیالوی کے ساتھ ان کے باقی دو صحباب کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہی تھی پولیس اپنے پروفیشنل ویویں ان کے ساتھ بات کر رہی تھی میرے سب میرے تو بہت زبردست طریقے سے انہوں نے ملاقات کی مطلب کہ ایک پیسہ بھی ہمارا وہاں پر خرچ نہیں ہوا حالانکہ ایسے معاملات میں ادھر ادھر سے سو دو سو تین سو چار سو لگا کے اندر جانا پڑتا ہے تو ایسا کچھ نہیں تھا پولیس پر ہم ذمہ داری بلکل نہیں ڈال سکتے اور اس میں کوئی شک نہیں فوات چودری اور وزیراللہ پنجاب عثمان بزدار جو ہے ان پر ہم یہ خاتا ڈالتے کہ ان کی وجہ سے ہی یہ پنجاب حکومت نے اپنا انفلونس یوز کیا اور سیاسی طور پر پولیس کو پریشرائز کر کے اس کو گرفتار کروا دیا آپ دیکھ لے کتنے کوئی کیسز پڑے ہوئے اس میں اس طرح سے پولیس چوکس نہیں ہوتی جس طرح اس کیس میں کی گئی کیونکہ اس کو ایک سپیشل کیس آپ سمجھ سکتے ایک وکٹمائیڈیشن ہی آپ اس کو کہے اس کے علاوہ میں کہوں کہ انصاف ہو گیا یا ہو یہ ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ مودہ سارا پنجاب حکومت پر ہی جاتا ہے دوسری بات اب اس ایشو پر بات کرتے کہ میں نے فواج چوہدری کی حمایت کی تھی کیوں کی تھی اور ابھی بھی کروں گا لیکن اس کیس میں کہ مسجد وزیر خان کے باہر انہوں نے ایک کلچر کو ریپریزنٹ کیا تھا مسجد کے اندر اگر یہ کرکتہ حرکت کرتا تو میں سب سے پہلے اس پر آتا میں سب سے پہلے فواج چوہدری کے اوپر ویڈیو بناتا اور میں مزمت کرتا اس چیز کی اور شاید میرے الفاظ بہت سخت ہوتے اور شاید مجھے بھی اس سے کوئی نقصان پہنچ جاتا حکومت کی جانب سے یا کسی کی بھی جانب سے ٹھیک ہے لیکن مجھے پتا تھا کہ نہیں فواج چوہدری وہاں پر باہر کر رہے تھے اندر نہیں کر رہے تھے بلال سعید نے جب یہ حرکت کی تھی سباہ کمر نے کی تھی تب میں نے مزمت بھی کی تھی تب میں نے ان کو جس طرح سے اس ویڈیو چار ویڈیوز بنائی تھی اور شدید مزمت کی تھی ٹویٹر پر ٹرینڈ بھی چلایا میں نے اس کی اوپر کہ بھائی یہ غلط ہے کہ مسجد کی اب توہین کر رہے ہیں اب اہم بات کہ وہاں پر شہیل سیالوی وہاں پر پہنچتے ہیں احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں احتجاج کرنا پر امن طریقے کے ساتھ پر امن طریقے کے ساتھ یقین کرے یہ تو اب ہر پاکستانی کا حق ہے نا اس کا کوئی بھی مذہب ہو کوئی بھی فرقہ ہو کوئی بھی مسلک ہو کوئی بھی جماعت ہو کوئی بھی سیاسی وابستگی ہو اس کو احتجاج کرنے کا حق ہے پر امن طریقے سے میں نے جتنی ویڈیوز دیکھی اس پروٹیسٹ کی جہاں پر شہیل سیالوی تھے اس میں نہ ڈنڈا تھا نہ گولہ بارود تھی نہ گالیاں تھی نہ دھونس تھا نہ دھمکی تھا بس احتجاج تھا غصہ تھا انہوں نے دکھا دیا ٹھیک ہے میں پھر کہتا ہوں کہ میں فواج چودری کو ادھر غلط نہیں کہوں گا البتہ یہاں پر فواج چودری بھی غلط ہے پنجاب حکومت بھی غلط ہے کہ آپ لوگ تو ایک تو لبرل بنتے ہیں اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہیں کہ بھئی احتجاج کرنا حق ہے جس طرح سٹوڈنٹس اورگنیزیشنز ہے جو لال لال لہرائے گا اور عورت مارچ والے ان کو آپ احتجاج کرنے دیتے ہیں تو ان لوگوں کو کیوں احتجاج نہیں کرنے دیتے وہ اگر سات آٹھ ہزار تھے یا پہ تو ستر اسی لوگ تھے علامتی احتجاج تھا ان کا غصہ تھا انہوں نے دکھانا تھا تو یہ غلط چیز ہے کہ آوازوں کو دبانا بچوں کو ہتکڑیاں پڑانا اب شہیر سیالوی کوئی اتنے ایجڈ بھی نہیں ہے وہ نوجوان ہے اب نوجوانوں کا نام ف آئی آر میں ڈالنا پہلے آپ نے سٹوڈنٹس کو پکڑا آن لائن ایکزائمز میں ان کو بند کر دیا ہتکڑیاں لگا دی اب آپ یہ کر رہے تو اس طرح ہتکڑے اور اس طرح حرکتوں سے جو ہے نوجوانوں پر پریشر ڈال کر آپ ان کو مزید یہ باور کرا رہے ہیں کہ بھئی اگلی دفعہ کچھ کرو گے تب بھی یہی ایف آئی آر ہوگی ایسے ہی آپ لوگوں کی زمانت ہوگی تو یہ ایک انتہائی غلط چیز ہے اور آخر میں پھر سے میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس چیز کو ایشو بنایا اس پر سیاست کھیلی اس پر ٹینڈز بنائے اس پر فواج چودری کے خلاف پتہ نہیں کیا کچھ فتوے دے دیئے وہ سارے منظر عام سے غائب تھے وہ سارے کے سارے جو ہے نا چھپے ہوئے تھے کہاں چھپے ہوئے تھے مجھے نہیں پتا میں ان کو ڈونڈنے کی بڑی کوشش کی ہے ملے مجھے کئی پر نہیں اور یہی شہیر سیالوی ان لوگوں کے نام لے کے بتاتا رہا کہ یہ اچھے لوگ ہیں ان کا جو قوز ہے ان کا جو مقصد ہے اس کا ہم ساتھ دے رہے ہیں تو باقی صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی ہے کل ان کو کوٹ میں پیش کیا جائے گا لاہور ہائی کوٹ میں وہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے انشاءاللہ وہاں پر ہم آپ کو ضرور اپ ڈیٹ کریں گے کومنٹ سیکشن میں آپ کی جو بھی رائے ہو آپ ضرور اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں اور مزید جو سوالات ہو آپ کے ذہن میں کچھ ہو آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میرے فیس بک پیج ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں اور آپ سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں سلیم ڈیلی نیوز ٹی وی کے نام سے تو اس پر بھی آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں پرسنلی اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے ملک کا اپنے قانون کا بہت خیال رکھے پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ بات اور ہمارے چینل کا بھی بہت خیال رکھا کریں اللہ حافظ گزارش ہے کہ وہ ملگیر اعتجاج ہمارا مختلف تحصیلوں کا اندر جاری ہے وہاں جلدہ جل پہنچیں اور حکومت کو یہ پیغام دیں کہ آپ نے بہت غلط حرکت کی ہے مجاہد ختم نقوع شہید سیالی صاحب کو گرفتار صرف اس وجوہات پہ کیا کہ انہوں نے جمعے کی ناماز جامعہ مسئل وزیر خان میں پڑھی اور وہاں جو خواہد چودی صاحب نے ناج گانے کا پرگام کیا تھا اس کے خلاف پہ تجاج کیا تھا اسلام علیکم ایز ایوٹیوبر اور ایز اینکر پرسن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایف آئی آر کی گئی ہے اگر آپ اس کو گوھر سے پڑھیں اور گزارش کروں گا کہ سکرین پر چلا بھی دیں اس میں ایس سو پیس کی خلاف ورزی کے اوپر پرچہ درچ گیا گیا ایس سو پیس کی خلاف ورزی پر اکپری منڈی سے اٹھ کر پولیس والے ایس ایچو صاحب کے ساتھ اسلام آباد گئے ہیں گرفتاری گرنے کتنی مزائکہ قیس بات ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کے پیچھے کون ہے کیا ہے اور کیا معاملات ہیں تو بس ماری گزارش یہی ہے کہ ان کے ساتھ نرمی سے ذرا سلوک کیا جائے یہ کوئی اتنا بڑا ایسا کیس نہیں ہے کہ سلاکھوں کے پیچھے پینک دیں یا تکڑیاں لگا دیں اور ایسے رکھیں جیسے دہشتگر کو رکھا جاتا ہے